بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر سینتیس ہے تاریخ نو ستمبر دوہزار بیس عیسویں اور دن بود آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے سبق سائنس کے کرش میں آپ اس کے الفاظ معینی اچھی طرح یاد کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کی سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے علمیں اضافہ فرمائے آمین کتاب صفحہ نمبر اٹھاون پر سبق کا عنوان موجود ہے سائنس کے کرش میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ سائنس کی ترقی اور اس کی اہمیت کے متعلق اگاہ ہوں گے اور کس طرح سائنس نے قدیم سمانے سے لے کر اب تک ترقی کی ہے اس کے ارتقاء کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں انسان کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا اب سائنس کا علم کون سا ہے یعنی حقائق اور دلائل پر مبنی معلومات سائنس کا علم کہلاتی ہے تو قدیم دور سے لے کر اب تک سائنس جو ہے ترقی کرتی رہی ہے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سکھا یعنی یہ بھی سائنس کے علم میں ہی شامل ہوں گی یہ چیزیں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلے دائیں کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں قبل از تاریخ یعنی بہت قدیم دور میں تاریخ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ کا انسان دریاؤں سمندروں سورج چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا کیوں کیونکہ وہ سمجھتا تھا جب پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا یا وہ کسی کی زندگی لے لیتا یا اس میں کوئی ڈوب چاہتا تو وہ سمجھتے تھے کہ پانی بہت زیادہ طاقتور ہے اور کوئی بھی طاقتور شخص طاقتور چیز کو دیکھتا تو انسان اس کی پیروی شروع کر دیتا اس کی پوجا شروع کر دیتا سورج چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا کیوں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے وہ بہت فائد مند ہے سورج سے ہمیں بہت سے فائد حاصل ہوتے ہیں اور اگر سورج نہ تلو ہو تو ہمیشہ رات ہی رہے تو وہ اس کو بھی اپنا دیوتا سمجھنے لگے پھر کیا ہوا جیسے جیسے انسان نے اکل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی ویسے ویسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے سربستہ سے مراد ہے چھپے ہوئے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی رسائی سے مراد پہنچ ہے اب پہلے وہی سمندر اور دریا جس کو انسان اپنا دیوتا سمجھتا تھا اس کی طاقت کی بنا پر اسی انسان نے اس سمندر کو مطلب اس کی گہرائیوں میں وہ جا پہنچا اور اس کو تسکیر کر لیا اسی طرح چاند اور ستاروں تک اس نے رسائی حاصل کی اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسکیر کی لپیٹ میں ہیں یعنی اب انسان مریخ اور دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش میں ہے انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی طے میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سوننا ہیرے اور دیگر قیمتی مادنیاں دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پورا سائش اور سہل بنانے پورا سائش مطلب سہولیات سے بھرپور اور سہل سے مراد آسان جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا مہو پرواز نظر آتا ہے مہو سے مطلب ہوتا ہے مگن یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی انسان نے اپنی سائنسی اجادات کے سفر کے آغاز میں پیہ اجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا اب سب سے پہلے سائنس کی اجاد کونسی تھی پیہ محض سفری صحولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسانوں سے کوسوں دور نظر آتا ہے کوسوں آگے نظر آتا ہے اونٹوں گھوڑوں گھدوں اور دوسرے جانور پر سواری کرنے والا انسان سفری صحبتوں کا شکار تھا صحبت سے مراد ہے مسئبت مشکلات اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کے انسان نے سائنس کی علم کی مدد سے بسیں کاریں ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں اب جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے انسمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا چشم پوشی سے یہاں پر مراد انکار کرنا ہے باہمی رابطے ہمیشہ انسان کی دلی آرزو رہی ہے باہمی مطلب آپس میں اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پچیدہ تھا پچیدہ سے مراد ہے مشکل لیکن اب ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا بھٹا دیکھ بھی سکتا ہے انٹرنیٹ ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتھ میں ساتھ سے مراد ہے گھڑی اب یہاں پر اسے مراد ہے چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے گوشے مطب کونے میں یہ محض سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا سائنسی اجادات میں سے ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی ہوا کوئلے پٹرول اور دیگر ذرائے سے بجلی پیدا کر کے لکڑی کو جلا کر ہی وہ روشنی حاصل کرتے تھے اور اس وقت بجلی کا استعمال صرف روشنی کے لیے کیا جاتا تھا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مشینڈری جو ہے وہ بجلی سے چلتی ہے تو انسان نے کیا کیا کہ پانی ہوا کوئلے پٹرول اور دیگر ذرائے سے بجلی پیدا کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی آلات بھی بجلی کے ہی مرہونے منت ہیں ان آلات کے استعمال سے انسانی زندگی مزید سہل اور پورا سائش ہو گیا سہل مطلب آسان پورا سائش مطلب سہولتوں سے بھرپور سنت و حرفت اور روزمرہ کی زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دارومدار بجلی پر ہی ہے سنت سے مراد فیکٹریہ ہیں اور حرفت سے مراد ہے کھیتی باڑی ہے سخت گرمی میں تھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوست بھی سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے انسان نے پنکھے ائر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا طب مطلب ڈاکٹری کے شعبے میں بھی سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور عدویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے انسانی زندگی کو جتنے خطرات لاحق تھے ان سب کو کم کر دیا وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں سائنسی اجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کیا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے مسنوئی دل تک بن چکے ہیں ریڈیو تھرابی ایکس ریز الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر کابو پانے میں مدد دی ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی افواد کی شرعہ میں کمی کا باعث بنی ہے اب جہاں انسان کے سہولیات میسر ہوئی وہی انسان کی زندگی کو جتنے خطرات لاحق تھے جو بیماریاں انسان پر حملہ کر دیتی تھی ان سے بھی آسانی سے بچا جا سکتا ہے سائنس کی بدولتی کھیتی باری اور زراد انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے بیش بہا مطلب بہت زیادہ سائنسی اجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو سائنس کے اثرات سے محروم رہا ہو آج کے دور کی حیرت انگیز اجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے ورطہ حیرت یعنی حیرانی میں ڈال رکھا ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا خلائی تحقیق ہو یا طبقہ شعبہ خلائی تحقیق یعنی آسمان ہے یعنی زمین سے اوپر والا جس کا فضاء کا حصہ ہے اس کی تحقیق کرنا ہو یا طبقہ شعبہ یا ڈاکٹری کا شعبہ ہو ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے یعنی ہر شعبے میں اب کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے سائنسی ایجاداتیں انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دے اور پورا سائش بنا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے یعنی اس کی کم اقلی ہے کہ اس نے سائنس کے ایم کے منفی طور پر بھی استعمال کیا ہے اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بھرود بنا لیے کہ خدا کی پنا مطلب یہ انسان کے فہم کی بات ہے کہ اس نے اس کے سائنس کے درست ایجاد بھی خود کیا انسان نے لیکن اب اس کا منفی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے یعنی غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایسے ایسے ہتھیار اور گولہ بھرود بن گئے ہوئے ہیں کہ جن میں ایٹم بم ہائیڈروجن بم وغیرہ اور ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں اور ان ایجادات کا نقصان کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی استعمال کر لی جائے تو پوری دنیا کے ختم ہونے کا خدشات ہیں تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاحوں بے بودھ اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور یہ معاشرہ امن محبت اور بھائی چاری کا نمونہ بن سکتا ہے اب اس میں ہم نے سائنس کی کرشمیں یعنی سائنس کی ایجادات پڑی اور ایسی ایجادات جس کو پیئے سے لے کر آج کے دور تک ہم نے تمام ایجادات پڑی اور اگر ہم قدیم دور کا تصور کریں اور آج کے دور کا اس کے ساتھ معاصنہ کریں تو ہم خود حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ انسان نے کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور اس کے بعد اس کے درست اور غلط استعمال کی بات ہے کہ انسان اگر اس کا درست استعمال کرے تو ہی وہ ترقی کر سکتا ہے اور منفی استعمال سے انسان ترقی نہیں کر سکتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے امید کرتی ہوں کہ اس سبق سے جو ہمیں اخلاقی سبق حاصل ہوا آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ